وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیاسی کی ہندوستانی حکومت کی جانب سے برطانیہ میں مقیم امتاز کشمیری لیڈر مزمیل ایوب تھاکر اور ڈاکٹر آسف ڈا کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کی شدید مزمت وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان اب بیرون ملک مقیم کشمیریوں کے خلاف بھی سرگرم ہو چکا ہے اور بیرون ممالک مقیم کشمیریوں کو تحریکی آزادی کی حمایت کرنے سے روکنے کے لیے دھونز دھاندلی کے ذریعے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہندوستان اس طرح کے ہتکنڈوں میں نہ پہلے کامیاب ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا جھوٹے مقدموں سے کشمیریوں کو جدوجہدے آزادی سے نہیں روکا جا سکتا مقبوضہ جمہور کشمیر میں ہندوستانی فورسز کی بربریت جاری قابض ہندوستانی فورسز نے ریاستی دشتگردی کی تازہ کاروائی میں زلہ کولگام میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہندوستانی فورسز نے نوجوانوں کو کولگام کے علاقے حسین پورا میں محاصر اور تلاشی کی ایک پور تشدد کاروائی کے دوران شہید کیا وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی کو کمیشنر مزفراباد ویئر مسود رحمان کی بریفنگ حالیہ شدید بارشوں اور برپاری کے بعد رابطہ سڑکوں کی بحالی اور مری میں جاری ریسکیو آپریشن میں آزاد کشمیر پولیس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور انتظامیہ کی ریسکیو آپریشن میں جاری سرگرمیوں کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی کمیشنر مزفراباد نے وزیراعظم کو نیلم اور لیپا شہرات کی بحالی کے حوالے سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم نے ہدایت کی کہ وادی لیپا کی رابطہ سڑک کی بحالی کے کام کو تیز کرتے ہوئے جلد از جلد کھولا جائے دیگر رابطہ شہرات کے بھی ہما وقت بحالی یقینی بنائی جائے اور سیاحتی مقامات کو سیاہوں کے لیے کھلا رکھا جائے آزاد جمہو کشمیر کانسل کی دو نشستوں پر انتخابات کے لیے تیرہ امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمعہ الیکشن کمیشن کے مطابق کشمیر کانسل کے انتخابات کے لیے محمد ازغر قریشی محمد حنیف سردار امجد یوسف خان سردار محمد صحاب خالد راجہ زفر اللہ خان محبوب حسین پرویز اختر شادری فخر الزمان توصیف احمد عباسی محمد مقصود شیخ شکیل احمد تاہر جمیل لیاقت علی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے کاغذات کی جانچ پر تال گیارہ جنوری دو ہزار بائیس کو بوقت دس بجے صبح ہوگی وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے پاکستان طریقہ انصاف آزاد کشمیر کے راہمہ اور سابق امیدوار اسمبلی میر عطیق الرحمان کی اہلیہ اور بھائی کی وفات پر ان کے آبائی علاقے بردرہ میں جا کر ان سے تازیت کی وزیراعظم نے تازیت کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس کھڑی میں میر عطیق کے غم میں برابر کا شریک ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میر عطیق الرحمان کی اہلیہ اور بھائی کے درجات بلند فرمائے اور انہیں سبر جمیل عطا فرمائے ادارہ شماریت پاکستان کی زیر اتمام جامعے کشمیر میں پاکستان میں فہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے آگاہی ورکشاپ پارلیمانی سیکریٹری براہی الیمنٹری سکینری اور ہائر ایڈوکیشن پروفیسر تقدیز گیلانی وائس چانسل آزاد جمہو کشمیر یونیورسٹی ڈاکٹر کلیم عباسی سیکریٹری اطلاعات و آئی ٹی محترمہ مدد شہزاد سابق سیکریٹری حکومت محمد اکرم سہیل جامعے کشمیر کے شبجات کے سربراہان طلبہ سمیت مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی پارلیمانی سیکریٹری پروفیسر تقدیز گیلانی نے کہا کہ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے صحیح اداد و شمار کا ہونا ضروری ہے دیجیٹل اداد و شمار سے پولیسی سازی میں بہت مدد ملے گی حکومت آزاد کشمی دیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے ادارہ شماریات کے ساتھ برکپور تعاون کرے گی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بعد اب دیجیٹل مردم شماری ٹکنالوجی کی طرف ایک بہترین قدم ہے جس سے شفافیت آئے گی سیکریٹری اطلاعات و انفرمیشن ٹکنالوجی محترمہ مدد شہزاد نے پاکستان کی ادارہ شماریات کی کوششوں کو سراحتے ہوئے کہا کہ پی بی ایس جدید سائنسی اصولوں کے تحت ڈیٹا جمع کر کے ملکی پالیسی ساز اداروں کو مہیا کر رہا ہے انہوں نے ادارہ شماریات کی جانت سے آئندہ مردم شماری کے لیے جدید ڈیجیٹل ٹکنالوجی استعمال کرنے کے فیصلے کو انقلابی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس عمل سے مردم شماری کے حوالے سے معاشر میں مختلف طبقات میں پائے جانے والے تحفظات کو دور کرنے میں مدد ملے گی جدید ڈیجیٹل ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات اور ڈیٹا سے طلبہ ریسرچرز اور تحقیقار خاص طور پر مستفید ہوں گے وائس چانسل پروفیسر ڈاکٹر محمد قلیم عباسی نے کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری سے نہ صرف درست اور قابل بھروسہ آداد و شمار حاصل کرنے میں مدد ملے گی ادارہ شماریات کے فوکل پرسن محمد سرور گوندل نے بتایا کہ آئندہ مردم شماری میں نہ صرف ڈیجیٹل ٹکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا بلکہ دوسرے ممالک کے تجربات کو سامن رف کر آداد و شمار جمع کیا جائے گا ادارہ شماریات نے اس سال دسمت سے قبر الیکشن کمیشن کو مردم شماری کا ڈیٹا فراہم کرنا ہے ادارہ شماریات پاکستان 15 سے 30 جولائی تک ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے ڈیٹا چمع کرے گا جس کے بعد مردم شماری ہوگی دیجیٹل مردم شماری کے ذریعے پاکستان دھر کو 1,68,948 بلاؤس میں تقسیم کیا گیا ہے جیو ٹیگنگ کے ذریعے ٹیبلٹس پر آبادی اور گھرانوں کی معلومات فیڈ کی جائیں گی مردم شماری کے ڈیٹا کو ٹیبلٹس کے ذریعے مرکزی کوارڈینیشن سینٹر کو معلومات فراہم کریں گے اور اس عمل میں استعمال ہونے والے ٹولز اور ٹیکنیکس تو ٹیسٹ کرنے کے لیے باقاعدہ پایلٹس پروجیکٹس لانچ کریں گے ترجمان میکمہ برکیات نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں حالیہ شدید بارشوں اور برپاری سے تمام اسلاب الخصوص زلہ نیلم زلہ حویلی میں برکی لائنوں کو شدید نقصان پہنچا لیکن میکمہ کے افسران اور فیڈل ملازمین کی انتک کوششوں کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں برکی لائنوں کی فوری مرمتی کرنے کے علاوہ تمام اسلاب میں بجلی کی ترسیر بحال کر دی گئی ہے برباری سے متاثرہ بقیہ علاقہ جات میں بھی برکی لائنوں کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے جبکہ زلہ باغ دھیرکورٹ کے وہ علاقہ جات جن کو منحاسا گریڈ سٹیشن سے بجلی کی سپلائی ہوتی ہے مری میں حالیہ شدید برپاری کے باعث باڑیاں مری کے مقام پر 132 کیوی ٹاور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے منحاسا گریڈ سٹیشن کو بجلی کی فراہمی منگتے ہیں ہنگامی طور پر وابڈہ آئیسکو کا سٹاف لائن کی مرمتی پر کام کر رہا ہے امید ہے کہ اگلے دو تین روز تک منحاسا گریڈ سٹیشن سے بجلی کی ترسیر بحال ہو جائے گی وزیر تعلیم دیوان علی خان چوبتائی نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں گے لوگوں کے تمام مسائل ترجیحی بنیانوں پر حل کیا جائیں گے گزشتہ محرومیوں کا آزالہ کیا جائے گا اپنے ایک روزہ دور ہے جیلو ویلی کے دوران مختلف عوامی مفضل سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ میں نے سیاسی تربیت اپنے والدے گیرامی سے حاصل کی ہے جن کا منشور عوامی خدمت بھا وزیر ٹرانسپورٹر بیبودی آبادی سردار محمد حسین خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہی ہے تیس سال کے بعد بردیاتی الیکشن ہونے جا رہی ہیں جس سے اختیارات نیشلی سطح پر منتقل ہو جائیں گے لوکل نمائندوں کی موجودگی میں ہر گلی محلے تک ترقیاتی کام ہو سکیں گے کارکن بردیاتی الیکشن کی تیاری کریں بہترین تعلیمی آفتہ کارکنوں کو ٹکٹ دیں گے جو عوام کی مشکلات کو حل کرنے میں اپنی صلاحیتیں بے روئے کار لاسکیں گے سیکریٹری زراعت و لائف سٹاک اتاولہ اتا کی زیرے صدارت پیر کے روز مطلقہ مکمہ جات کا ایک اجلاس سیکریٹری زراعت میں مکمہ جات کے ناظمین نے آلہ کو ترقیاتی اخراجات کو بروقت کرنے عمل میں لانے کی اور مکمہ جات ترقیاتی سکیموں کی مہانہ پروگریس رپورٹ بروقت جمع کروانے کی ہدایت کی دیریکٹر جنرل اطلاع تراج آزر اقبال کی گزشتہ روز سمانے کے علاقے تنین میں کیپٹن ریٹائٹ خان ندیم خان کی گھر جا کر ان کی والدہ ماشدہ کے انتقال پر تاثیت کا اظہار دیریکٹر جنرل اطلاع نے ندیم خان کی والدہ کے بلندی درجات کیلئے دعائی مقبرت کی دیریکٹر جنرل زراعت خواجہ خورشی لون کی ریٹائرمنٹ پر نظامت پارس اینڈ ہارٹی کلچر کی جانب سے پروکار الودائی تقریب میکمہ کی اوفیسران اور سٹاپ کی شرکت مقررین یہ خواجہ خورشی لون کی خدمات کو قراج تحسین پیش کیا